سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سامنے بیٹھے آدمی کو شوٹ کر رہا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی کو شوٹ کرتا ہے تو وہ آدمی پانی میں گر جاتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جن جی اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہ ہوتا وہ بار بار جن جی کا نام لے رہا تھا اس کے بعد ہمیں جن جی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ہائی سکول کے سامنے کھڑا ہے یہ سکول یہاں کا بہت زیادہ خطرناک سکول مانا جاتا ہے کیونکہ اس سکول میں پڑھنے والے سبی سٹوڈن لڑائیوں میں سب سے زیادہ آگے ہیں اور گیر قانونی کاموں میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں ہے اس کے بعد جن جی وہاں پر دیوار پر لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ یہاں کا گنگ سیری زوا ہے جن جی اب اس کا نام مٹا دیتا ہے اور اپنا نام وہاں پر لکھ دیتا ہے اس کے بعد ہمیں وہاں سکول کی اسمبلی دکھائی جاتی ہے جس میں سبھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا آج تک کوئی بھی ہیٹ نہیں بن سکا یعنی کہ اسکول میں سبھی لڑنے والوں نے اپنی ایک الگ کمیونٹی بنائی ہوئی تھی جس کا کوئی بھی ہیٹ ابھی تک نہیں بن سکا تھا تب ہی وہاں پر اسمبلی میں بھی باتوں باتوں میں یہ سبھی ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور ان سب کو چپ کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر ان کا سینئر آیا ہے جب یہ سب لوگ باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو یہ سینئر کہتا ہے کہ میرے آدمی کو سیری زوا نے مارا ہے مگر اس کے آدمی کہتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ ہم دیکھ لیں گے سیری زوا کو دوسری طرف ہمیں سیری زوا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہáspital میں اپنے دوست کو دیکھنے گیا تھا ہáspital میں سیری زوا کے دوست کو دکھایا جاتا ہے اس کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے مگر جب وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے سکول آ کر وہ یہ دیکھتا ہے کہ چنجی ایک آدمی کو مار رہا ہے اب آپ کو بتایا جائے کہ چنجی جس آدمی کو مار رہا تھا یہ اسی سینئر کا آدمی ہے جو کہ سیری زبا کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کے آدمیوں نے میرے آدمی کو ہاسپٹل پہنچا دیا اس سینئر کا نام ہے یکوزا یہاں پر سیری زبا جب اس آدمی کو دیکھتا ہے تو یہ چنجی سے کہتا ہے کہ یہ میرے لئے آیا تھا تم نے اس کو کیوں مارا مگر چنجی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہی سیری زبا ہو اور یہاں پر سیری زبا کو پولس پکڑ کر لے جاتی ہے کیونکہ جو اس نے بائک چلائی تھی اس کا لائسنس اس کے پاس نہیں تھا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس مووی کے یہاں پر صرف دو مین کریکٹر ہیں سیری زبا اور چنجی جن دونوں کی آپس کی فائٹ یہاں پر دکھائے جائے گی نیکس سین میں ہمیں چنجی کو ایک نائٹ کلپ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک سنگر ملتی ہے یہ سنگر بہت زیادہ پیاری ہے اور چنجی کو بہت زیادہ اچھی بھی لگتی ہے اب اس سنگر لڑکی کا بھی آگے اس مووی میں رول دکھایا جائے گا تو آپ اس کو بھی یاد رکھے گا اس کے بعد چنجی اپنے فائدر کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی ہمارے سکول کے آرگنازیشن کے ہیٹ نہیں بن سکے لیکن میں بنوں گا یہ بات سنگر چنجی کے فائدر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہی تو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا آگے بڑھے چنجی کے فائدر بھی بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس لئے لوگ بھی ان سے ڈرتے ہیں نیکس سین میں ہمیں چنجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیری زبا کے پاس جاتا ہے سیری زبا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ کونسی کلاس کے لڑکے کس کے ساتھ شامل ہوں گے اس لئے یہ لوگ اپنے ٹیم کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تب ہی سیری زبا اپنے پاس بیٹھے بیس فرنڈ سے پوچھتا ہے کہ میرا نام وال پر سے کس نے مٹایا تو وہ کہتا ہے کہ ایک نیا سٹوڈنٹ آیا ہے اسی نے کیا ہے یعنی کہ وہ چنجی کے بارے میں بتا رہا تھا تب ہی وہاں پر جنجی بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ہی نام وال پر لکھا ہوا تھا نا اگر تم اتنے زیادہ پاور فل ہو تو آؤ میرے ساتھ فائٹ کرو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اب جو سیری زبا کا بیس فرنڈ آ وہ کسی زمانے میں جنجی کا بھی دوست ہوا کرتا تھا وہ جنجی سے کہتا ہے کہ تم سیری زبا سے کیوں لڑنا چاہتے ہو تب ہی ان کی باتوں میں وہاں پر دو بھائی آ جاتے ہیں جنہیں کہ سیری زبا نے بلایا تھا وہ ان کو بھی اپنے ٹیم میں شامل کرنا چاہتا تھا اس پر سیری زبا کا دوست چنجی سے کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے بات کرنے کا مگر ہاں ایک اور بات اگر تم سیری زبا سے لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم ہمارے تھرڈ ایر کے سینئر سے لڑو اس کے بعد چنجی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے اس سینئر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاورفول ہے اس کے بعد وہ سینئر چنجی کے پاس پی آتا ہے چنجی اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چنجی کی بات کو نہیں سنتا اور اس کے چیلنج کو بھی ریفیوز کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس سینئر نے اپنا موں ہڈی میں چھپایا ہوا تھا سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک لیچنڈری فائیٹر ہے اس کے بعد وہاں پر کین آجاتا ہے اب آپ کو بتایا جائے کہ کین وہی آدمی تھا جس کو ایک آدمی فائر کر رہا تھا اور وہ پانی میں گر کر چنجی کا نام لے رہا تھا یہ سٹوری آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں کین ہی ریمائنڈ کر رہا ہے چلے مووی کے پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں یہاں پر کین جب چنجی کے پاس آتا ہے تو اس سے آ کر کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ گزا کے آدمی کو مارا اس سے بنگا لینے کا انجام تم جانتے ہو مگر تب ہی جنجی اس کو ایک پنچ مارتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کو کلب میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر کین اس کو کہتا ہے کہ وہ سکول کے آرگنازیشن کا ہیٹ بننا چاہتا تھا مگر نہیں بن سکا تب ہی جنجی اس کو بتاتا ہے کہ وہ بھی وہاں کا ہیٹ بننا چاہتا ہے اب یہاں پر کین جنجی سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ وہ وہاں کا ہیٹ کیسے بن سکتا ہے یہاں پر ان دونوں کی فرنڈشپ کا آگاز ہوتا ہے اس کے بعد ابھی دونوں دوست مل کر اس آگنازیشن کے ہیٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں جنجی اپنی آرمی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے سٹارٹ میں ہمیں جو یکوزہ دکھایا گیا تھا جو کہ سینئر سٹوڈنٹ تھا اسے سب ہی لوگ ڈرتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسمبلی ہو رہی تھی یکوزہ آیا اور سب ہی لوگ ڈر گئے جنجی اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر کار یہ گوزہ جنجی کے ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے جنجی اب ایک بڑی اپنی ٹیم بناتا ہے جب لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے ٹیم میں شامل کر رہا تھا اب یہ بات جب سیری سوا کو پتا چلتی ہے تو وہ کہتا ہے انہیں اپنی فورس بنانے دو ایک ہی بار ان سے فائٹ کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے اب جنجی یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے لوگ بڑھا رہا تھا جب سیری سوا کے لیفٹ اینڈ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ جنجی کے دو لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے ایک کو دو ہسپیٹل پہنچا دیتا ہے اور دوسرے کا اتنا برا حال کرتا ہے کہ وہ بیچارہ تو اٹھ بھی نہیں پاتا یہاں پر جنجی جو ابھی تک سیری سوا کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ اس کے دوست اس کو منع کر رہے تھے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہے کہ ہم سیری سوا کا سامنا کر سکیں اس لیے جنجی بھی چپتا مگر جب وہ اپنے دو لوگوں کو بہت زیادہ زخمی دیکھتا ہے تو اس کی صبر کی انتہا نہیں رہتی وہ سیری سوا کے آدمی کو وہاں پر مارنے لگتا ہے اب یکوزہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اکل سے کام نہیں لوگے تو میں بھی تمہارے ٹیم میں نہیں رہوں گا وہ جنجی سے نراز ہو کر چلا جاتا ہے جنجی بھی بہت زیادہ ٹینشن میں تھا اب ہمیں کلب میں جنجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیری سوا اور اس کے دوست سے ملنے جاتا ہے سیری سوا کا بیس فرینڈ کسی زمانے میں بھی جنجی کا بیس فرینڈ تھا جنجی بہت زیادہ غصے میں تھا وہ وہاں پر مار بیٹ کرتا ہے مگر تب ہی سیری سوا کے بیس فرینڈ کو وہاں پر کچھ ہو جاتا ہے وہ اچانک سے نیچے کر جاتا ہے اب جنجی کو بھی اس کو دیکھ کر کچھ ہو رہا تھا کیونکہ کسی زمانے میں وہ جنجی کا بھی دوست تھا اب جلتی سے سیری سوا اپنے دوست کو ہاسپیٹل لے کے جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فرینڈ کا آپریٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس آپریٹ میں بھی اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہے یعنی کہ اس آپریٹ میں اس کے بچنے کے چانسز 30% ہے اب یہ بات اس کو پہلے بھی پتا تھی جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جب سیری سوا اپنے دوست سے ملنے گیا تھا تو وہ ہاسپیٹل میں تو بہت زیادہ پریشان تھا تو جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اپنے دوست کو بہت زیادہ خوشی سے ملتا ہے کیونکہ اب تک اس طرح اپنے دوست کو بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا یہاں پر سیری سوا اپنے دوست کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا مگر اب اس کا دوست آپریشن کے لیے ریڈی تھا کیونکہ اس کے کچھ آنسیز تو ہیں کہ وہ بچ ہی جائے گا دوسری طرف ہمیں سیری سوا کے لیفٹی ٹینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیری سوا کی وجہ سے ہی بائیکر گینگ کے پاس جاتا ہے جن کے کوٹس پر سکل بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ انہی کا ایک سیمبل ہے اب سیری سوا کا لیفٹی ٹینڈ جب اس کی طرف سے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور ان لوگوں سے اسی سنگر کو کٹنیپ کروانے کے لیے کہتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں نے آپ کو مووی کے سٹارٹ میں بتایا تھا اس سنگر گرل کو کٹنیپ کرنے کا کیونکہ جن جی اس سنگر گرل کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا اب ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ اس سنگر گرل کو کٹنیپ کر لیں گے تو جن جی اس کو چھڑوانے کے لیے ضرور آئے گا اور تب یہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور اب آپ کو یہ سب یاد رکھنا ہے کہ اصل میں یہ سب کو سیری زوا ہی کروا رہا ہے اب یہ لوگ اس کو کٹنیپ کرنے کا پلین بناتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں جن جی کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جس کا باس جن جی کے فرنڈ سے پوچھتا ہے نہ سارا ٹائم جن جی کے ساتھ گزارتے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ پہلے جن جی نے میرے آدمیوں کو مارا تھا وہ جن جی کے دوست سے کہتا ہے کہ تمہیں جن جی کو مارنا ہوگا کہتا ہے کہ میں اسے نہیں مار سکتا جن جی کے فادر بہت زیادہ پاورفل ہیں اگر ہم اسے مار دیں گے تو جن جی کے فادر ہمارے خلاف ہو جائیں گے مگر اس کے باس یہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کی فکر مت کرو ہم ان کے خلاف لڑیں گے اب جن جی کا دوست بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنے دوست کو کیسے مار سکتا تھا وہ یہ جا کر اپنے دوست جن جی کو بھی بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد جن جی کے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے ساری بات رکھ دیتا ہے کہ میرا بوس آپ کے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی جن جی کے فادر کو ایک لیٹر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا میسیج ہے جن جی کے لیے آپ ضرور اس کو دے دینا دوسری طرح وہ لڑکی جس کو کٹنیپ کر لیا تھا وہ جن جی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کٹنیپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی اس کو بھی کٹنیپ کر لیا تھا اب وہ جن جی کو بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے کٹنیپ کیا ہے ان کے کوٹ پر سکل کا سائن بنا ہوا ہے یہاں پر جن جی کو بات سمجھا جاتی ہے کہ یہ بائیکر گینگی ہے جس نے اس لڑکی کو کٹنیپ کیا ہے اب نیک سین میں جن جی اپنے فادر کے پاس آتا ہے اس کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دوست میرے پاس آیا تھا اس کے باس نے تمہیں مارنے کے لیے اسے کہا ہے مگر تمہارے دوست نے اپنے باس کے پاس سے ریزائن کر دیا ہے کیونکہ وہ تمہیں نہیں مارے گا اور اب جاتے ہوئے جن جی کے فادر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دوست کا ڈریم پورا کرنا ہوگا اب جن جی کو بھی بہت زیادہ جنون آ گیا تھا اپنے دوست کے لیے اب وہ اپنی آرمی کو ٹرین کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہی سبھی لوگ مل کر اس بائیکر گینگ کے پاس جاتے ہیں سنگر لڑکی کو پچھانے کے لیے یہ سب ہی لوگ کی دوسرے سے لڑتے ہیں مگر تب ہی جن جی دیکھتا ہے کہ ان کی شرز پر سکل کا سائن نہیں ہے وہاں پر بائیکر گینگ کا لیڈر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے اس لڑکی کو کٹنیپ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس بات کا کوئی فائدہ ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ خود ہی سوچ لو تمہارے اپوزٹ کون ہے اور کون تمہیں مروانا چاہتا ہے اب یہاں پر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ضرور اس کو سیری زوانے ہی کہا ہے اس لڑکی کو کٹنیپ کرنے کا وہ لیڈر کہتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے جن لوگوں نے ہمیں تمہیں مارنے کا کہا ہے ان لوگوں نے ہمارے سے اس بات کا پرومیس کیا ہے کہ وہ تمہارے سینئر کے ہمیں کان دیں گے یہ سن کر ان کو کافی زیادہ حیرانی ہوتی ہے اب جن جی اس بائیکر گینگ کے ہیڈ کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ٹیم کے ساتھ ہو جاؤ میں تمہیں اپنے دونوں کان دینے کے لیے تیار ہوں اب یہ بائیکر گینگ کا ہیڈ جن جی کے کان لینے ہی والا تھا تب ہی کہتا ہے کہ میں تمہاری ٹیم میں ہوں اور مجھے تمہارا کان نہیں چاہیے اس کے بعد جن جی سیری زوانے کے پاس جا کر اس لڑکی کو آزاد کروا لیتا ہے وہ سیری زوانے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب میرا صبر ختم ہو گیا ہے اور اب میں تمہارے خلاف لڑائی کرتا ہوں جن جی سیری زوانے کو فائٹ کا چیلنج کرتا ہے یہ وہی ٹائم تھا جب سیری زوانے کے دوست کا آپریٹ ہونا تھا اب نیکس دے جب سیری زوانے کے دوست کا آپریٹ ہونا تھا تو اسی وقت سیری زوانے اور جن جی کی فائٹ ہو رہی تھی شروع میں تو یہ فائٹ سیری زوانے کے فیور میں دکھائی دیتی ہے مگر مگر جب وہاں پر بائیکر گینگ آتا ہے تو یہ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی فائٹ ایون ہو چکی ہے یعنی کہ وہ کسی کے بھی فیور میں نہیں رہی اور دونوں گینگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اب اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیری زوانے اور جن جی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اس مووی کا سٹارٹ والا سین بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر جن جی کا دوست اپنے گھٹنوں کے بل بیٹا ہے اور وہاں پر اس کا بوس اس کو فائر کرنے والا ہے وہ اسے فائر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جن جی کے دوست نے جن جی کو مارا نہیں ہے یہ بات یہاں پر آپ کو تو پتا ہے کہ جن جی کے دوست کے بوس نے اس کو آرڈر دیا تھا کہ وہ جن جی کو مار دے مگر جن جی کے فرنڈ نے اس کو نہیں مارا اب اسی گسی کی وجہ سے یہ بوس جن جی کے دوست کو مارنے والا ہے مگر مارنے سے پہلے وہ اس کو ایک کوٹ دیتا ہے پہننے کے لیے اس کے بعد وہ جن جی کے فرنڈ کو شوٹ کر دیتا ہے جو کہ پانی میں جا کر گرتا ہے وہاں پر ہمیں سیری زبا اور جنجی کی فائٹ دکھائی جاتی ہے جس میں اینڈ میں جنجی چیت جاتا ہے اس کے بعد سیری زبا کے پاس ایک کال آتی ہے جس کال میں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے فرنڈ کا جو آپریٹ تھا وہ سکسیسفل ہو گیا ہے اور اس کی جان بچ گئی ہے دوسری طرف ہمیں جنجی کے دوست کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کو شوٹ کیا گیا تھا لیکن وہ اب بچ جاتا ہے بچ وہ ایسے جاتا ہے کیونکہ اس کے باس نے جو اس کو چیکٹ دی تھی وہ بولٹ پروف تھی اور جنجی کی دوست کے باس نے اس کو ایک آپشن دیا تھا کہ وہ جا کر دوبارہ سے اپنی زندگی کو سٹارٹ کرے مووی کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنجی اسی فائٹر سے لڑ رہا تھا جس کو لیجنٹری فائٹر بھی کہا جاتا تھا اس نے اپنے فیس کو ہودی سے کور کیا ہوتا تھا اب اس مووی کے ہمیں سیکنڈ پارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ جنجی اسی ہودی پوائی کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے اور وہ اس سے ہار جاتا ہے اس کے بعد سیری زبا کہ ہمیں کوئی دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جو سیری زبا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جنجی اس پار بھی ہار گیا وہ سیری زبا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہار گیا اس کا مطلب تمہاری جیت ہوئی تب ہی وہ یہاں پر لاس فائٹ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنجی سے جیت چاہتے اگر وہ بائیکر گینگ درمیان میں نہ آتا اس کے بعد ہم ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جیل سے رہا ہو گیا ہے اس لڑکے کو یہاں پر اب ہم جیل پوائے کے نام سے بلائیں گے تو اب یہ جیل پوائے جاتا ہے ایک قبرستان میں اصل میں اس نے ایک لڑکے کو مار دیا تھا یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ ایک کسی دوسرے سکول کا لڑکا تھا یہ لوگ اب اسی طرح آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ان کی ایک الگ کمیونٹی ہے اور دوسرا جو سکول ہاؤسن ہے اس کے بھی لڑکے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اسی سکول کے لڑکے کو اس نے مارا تھا وہاں پر بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں وہ اس جیل پوائے سے کہتے ہیں کہ جس کو تم نے مارا تھا اس کے بھائی نے اپنی بہت بڑی ٹیم کر لی ہے جسے وہ ہاؤسن ٹیم کہتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ اب ہم تم سے بدلہ لیں گے وہ اس جیل فوائے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اب یہ جیل فوائے ان لوگوں سے اپنی جان بچاتا ہے اور بھاگتا بھاگتا یہ سیری زبا اور اس کے دوستوں کے پاس جا کر کرتا ہے جہاں پر وہ بیٹے ہوتے ہیں سیری زبا اس لڑکے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے تو ہاؤسن ٹیم کے لڑکے ان سے کہتے ہیں کہ بہتر ہے تم یہ لڑکا ہمارے حوالے کر دو مگر سیری زبا کہتا ہے کہ اس نے اب اپنی سزا پوری کر لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اور اس کو یہاں سے نکال بھی دیا تھا سیری زبا ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ اب تو ہم اس کو مارے دیں گے اس سے ہم اپنا بدلہ پورا خود ہی کریں گے اس کے بعد جنچی کے دوستوں کو بھی دکھایا جاتا ہے وہ جب ان کو آباس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی درمیان میں آ جاتے ہیں اب جب یہاں پر ہاؤسن ٹیم کے لڑکے سیری زبا کے دوستوں کو مارنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر جنچی کی ٹیم کے لڑکے ہاؤسن ٹیم کے لڑکوں کو مارتے ہیں اب یہاں پر وہ لڑکے کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں جنچی کے لڑکوں نے مارا ہے تو جو ہمارے درمیان میں یہ پیکٹ سائن ہوا تھا کہ ہم لوگ آپس میں دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے تو اب وہ ختم ہو چکا ہے اصل میں یہ دو سکول ہیں ایک سو سران سکول جس کی سٹوڈی آپ کو پہلے بتائی گئی ہے اور دوسرا ہاؤسن سکول ان دونوں کے درمیان میں ایک پیکٹ سائن ہوا تھا کہ یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے اب ان لوگوں نے اس پیکٹ کو دور دیا تھا کیونکہ جنچی نے ہاؤسن سکول کے لڑکوں کو مارا تھا اب وہاں پر ہاؤسن سکول کے لڑکے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اب تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں مگر ہم اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے اب یہاں پر سیریز اوہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور جنچی سے کہتا ہے کہ تم نے یہ پیکٹ توڑ دیا ہے اور اب ہمارا سکول خطرے میں ہے کیونکہ ہاؤسن سکول کی ٹیم بہت زیادہ پاورفل ہے اس کے بعد جنچی کو ہمیں گلب میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ہاؤسن سکول کے لڑکے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور ان کے اور سسران سکول کے درمیان میں ایک پیکٹ سائن ہوا ہے یہ لوگ ہی دوسرے سے فائٹ نہیں کریں گے اب جنچی اس کو بتاتا ہے کہ یہ پیکٹ تو میں نے توڑ دیا ہے پیکٹ مطلب ان کے درمیان کا وعدہ ایک ٹیل تب یہاں پر سنگر لڑکی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو جنچی کو آگر بتاتی ہے کہ تمہارا دوسر کین مل گیا ہے جو تمہیں بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا دوسری طرف ہمیں جیل پوائے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کین کو ڈھونڈ رہا ہے اب وہ اس کے باس کے پاس جاتا ہے مگر اس کا باس اس کو کہتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ نیک سین میں ہمیں ہاؤسنڈ ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا پوری ٹیم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری سسران سکول کے ساتھ دوبارہ سے فائر سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے اور بہت زیادہ شور مچاتا ہے پہلے تو وہ سسران سکول کے ٹیم میں تھا مگر اب وہ ان کی ٹیم میں آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اب میں سسران والوں کو تباہ کر دوں گا تمہارے ساتھ مل کر یہ لڑکا بہت زیادہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا اس لیے اب ہم یہاں پر اس کو مینٹل لڑکے کے نام سے یاد رکھیں گے اب یہ ہاؤسن ٹیم کے لوگ اس مینٹل لڑکے کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں اور اب جو اس ہاؤسن ٹیم کا ہیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے ایک اور لڑکے کو اپنی ٹیم میں ایٹ کرنا ہے تو سب ہی پوچھتے ہیں کسے وہ بتاتا ہے کہ جس لڑکے کو مارا گیا ہے اس کے چھوٹے بھائی کو ہم نے اپنی ٹیم میں ایٹ کرنا ہے نیک سین میں اس کے چھوٹے بھائی کو دکھایا بھی جاتا ہے جو کہ اب ان کے پاس آ گیا ہے یہ سب کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی تو مر گیا ہے نا تم جیسے بھی مارو اور جتنے بھی بدلے لوگ مجھے فرق نہیں پڑتا میرا بھائی تو واپس نہیں آنے والا نا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں جیل بوائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی کین کو ڈھون رہا ہے کین جو کہ چنجی کا بیس فرنٹ تھا اور اس نے گولی بکھائی تھی چنجی کے لیے اب یہ جیل بوائی کین کو ڈھونٹا رہتا ہے اور آخر کاروں سے کین مل بھی جاتا ہے وہ کہیں بہت زیادہ دور پورز کے انجن چینج کرتا ہے اس کے باس نے اس کی زندگی بکش دی تھی یہ کہہ کر کہ وہ جا کر اپنی نئی زندگی کو سٹارٹ کرے وہ اس جیل بوائی کو کہتا ہے کہ وہ سوزران میں اپنی لائف کو بہت زیادہ مش کرتا ہے دوسری طرف چنجی اور سیری زبا دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چنجی اور سیری زبا دونوں ایک سکول سے ہیں اور ہاؤسن جو سکول ہے وہ الگ ہے اب جو ہاؤسن بوائی سکول کے لڑکے ہیں وہ سوزران سکول بوائی پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اب یہ دونوں پریشان ہیں جنجی اب سیری زبا کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اپنے سکول کے لیے لڑیں گے مگر سیری زبا اس کے لیے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ان دونوں کی درمیان بھی اچھی خاصی دشمنی ہے دوسری طرف جنجی کے لڑکے یہ انناؤس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے آرمی فورس بنائی تھی وہ دوبارہ سے ہم بنا رہے ہیں کہ سب لوگ تیار ہو جائیں اب یہ لوگ سبھی مل کر ہاؤسن سکول کے بوائی سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے سکول کو بچانا چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی شامل ہونا چاہتے جیسے کہ سیری زبا ان کی ٹیم میں شامل نہیں ہو رہا تھا مگر دو بھائی جو کے بہت زیادہ پاور فول ہیں وہ جنجی کی ٹیم میں آ جاتے ہیں اب اس بات پر سیری زبا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ جنجی کے ساتھ مل گئے ہیں کیونکہ چنجی سسران سکول کا ہیڈ ہے اس لیے یہ لوگ اب اس کے ساتھ مل کر اپنے سکول کے لئے لڑیں گے اور روس کو ایک جرسی بھی گفت کرتے ہیں اپنی طرف سے دوسری طرف ہاؤسن سکول کے ہیڈ کو دکھایا چاہتا ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ میں سسران سکول کے ہیڈ سے ملنا چاہتا ہوں جو کہ چنجی ہے اب یہاں پر چنجی سیری زبا کو اپنے ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے مگر وہ شامل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہم لوگ بہت کم ہیں اور ہم ہاؤسن سکول کے ٹیم سے لڑ نہیں سکتے اتنے کم لوگوں کے ساتھ پر تبی چنجی کا دوست کہتا ہے کہ اسے میں اپنے ٹیم میں شامل کروں گا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے پھر وہ سیری زبا کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ فائٹ کرو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تو تم ہمارے ساتھ مل کر ہمارے سکول کے لئے لڑو گے اب ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے مگر یہ لڑکا ہار جاتا ہے اور سیری زبا ان کی ٹیم میں شامل نہیں ہوتا دوسری طرف ہمیں جیل بوائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کین کے باس کے پاس جاتا ہے جس نے کین کو شوٹ کیا تھا اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بات نہیں مانتا اب جب وہ باہر جاتا ہے تو باس کے آدمی اسے کہتے ہیں کہ اگر تم جنجی کے فادر کو مار دو تو ہمارے باس تم سے خوش ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے ٹیم میں رکھ لیں گے اور اب یہ ایسا ہی کرتا ہے اور جا کر جنجی کے فادر کو شوٹ کر دیتا ہے اب جب یہ بات جنجی کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے فادر سے ہسپٹل میں ملنے بھی آتا ہے پر تب ہی دوسری طرف وہی لوگ جیل بوائی کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس کو مارا دو ہے مگر وہ ابھی زندہ ہے اور ہسپٹل میں ہے اور اس پر جاؤ اور اس کو پکا مار کر آنا وہاں پر جنجی کا دوست گین بھی نیوز میں کے بعد سن لیتا ہے کہ جنجی کے فادر کو گولی لگی ہے اور وہ ابھی ہسپٹل میں ہے ریکسین میں ہمیں جنجی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سکول میں ہے تب ہی اس کا دوست اس کو دکھاتا ہے کہ ان کے سکول میں آنکھ لگ گئی ہے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے سیری زبا بھی وہاں پر آ گیا تھا اور سیری زبا کا بیس فرنڈ بھی وہاں پر آ گیا تھا جس کی ابھی پرین سرچری ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے اب یہ لوگ سبھی اپنے سکول کو چلتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تب ہی وہاں پر ان کو ہاؤسنڈ سکول کی ٹیم کا لائٹر ملتا ہے اور تب ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے سکول کو چلایا ہے اور اب ان کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا نیکس انڈ میں ہم جن جی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہاؤسنڈ سکول کی ٹیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے ہمارے سکول کو جلایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ کس نے جلایا ہے یہ لوگ تو جانتے ہی تھے کہ انہوں نے جلایا ہے جن جی اب انہیں کہتا ہے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا کس ٹائم لڑو گے یہ انہیں اگلے دن کا ٹائم بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گراؤنڈ میں ہم لوگ تم لوگوں کو ہرائیں گے اس کے بعد جن جی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جن جی جب سکول جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ آناؤنسمنٹ کرتا ہے اور وہ وہاں پر سب کو کہتا ہے کہ میں سکول میں آیا تھا اپنے فادر کو نیچا دکھانے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں ان سے زیادہ اچھا ہوں مگر آج میرے فادر ہاسپیٹل میں ہے اور اپنی زندگی سے لڑ رہے ہیں پر تب ہی آتھ مجھے احساس ہوا ہے کہ انہیں نے تو مجھے جینا سکھایا ہے سر اونچا کر کر جینا سکھایا ہے اور اب میں نے اپنے فادر کے سر کو اونچا کرنا ہے اور اپنے سکول کی حصد کو بچانا ہے میں آپ سب لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ مجھے فالو کرو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنی سٹرنٹھ مجھے دیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر اپنے سکول کے لئے لڑیں اور اب اس جنجی کے بعد سے بہت زیادہ لڑکے انسپائر ہو گئے تھے اور کافی زیادہ لڑکے اپنے سکول کے لئے لڑنا چاہتے تھے دوسری طرف ہمیں جیل پوائی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو دوبارہ سے جنجی کے فادر کو مارنے کے لئے ہاسپیٹل پہنچ گیا تھا اور وہ جنجی کے فادر کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر کہنا جاتا ہے وہ جیل پوائی سے کہتا ہے کہ پہلے بھی تم نے اپنی لائف خراب کی اور تم جیل میں چلے گئے یقین کرو زندگی نے تمہیں دوبارہ موقع دیا ہے اپنی زندگی جینے کا تم اپنی زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرو اور اب تم اپنی لائف میں غلط کام مت کرو کہ تمہیں پشتاوا ہو تمہاری ابھی بہت ساری زندگی پڑی ہے اور تمہاری لائف میں ابھی بہت ساری خوشیاں ہیں جو بھی تم دیکھو گے گینبوس جیل پوائی کو سمجھاتا ہے آخر کار اس کو سمجھا جاتی ہے وہ جنجی کے فادر کو نہیں مارتا اب وہاں پر جنجی کے فادر کے آدمی آ جاتے ہیں وہ ان دونوں کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہوتے ہیں اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان دونوں نے ہی پہلے جنجی کے فادر کو مارا ہے پر تب ہی جنجی کے فادر کی آگ کھل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو ان لوگوں نے مجھ پر فیور کی اور اب میں ان پر فیور کر رہا ہوں اب وہاں پر سو سران سکول اور ہاؤسن سکول کے درمیان میں فائٹ ہونی تھی جنجی کے لوگ اب ویٹ کر رہے تھے اور کافی زیادہ لوگ تو جنجی کے ٹیم میں آ بھی گئے تھے اپنے سکول کے لیے لڑنے کے لیے مگر ابھی بھی یہ لوگ بہت زیادہ کم تھے جنجی کے لوگ کہتے ہیں کہ چلو لڑائی کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں جنجی کہتا ہے کہ ہم اتنے کم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتے ہم ہار جائیں گے ہماری ہار یقینی ہے تو تب ہی اس کے دوست کہتے ہیں کہ تم اب بھاگ رہے ہو یہاں سے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو چلو بے شک چلتے ہیں مگر تم لوگ جا کر لڑو گے میں بلکل بھی نہیں جاؤں گا اب یہ لوگ کرتے تو کیا کرتے کیونکہ ان کا کیپٹن ان کو کیلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا تب ہی ان کی ٹیم میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں جنجی کو اچھی طرح جانتا ہوں جنجی اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ڈڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہے دوسری طرف شفیہ خبر سیری زبا کو ملتی ہے کہ جنجی تو چلا گیا ہے اب اس کو ایسکول کا ہیٹ بن کر لڑنا ہوگا تو اس کی ٹیم اب ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے دوسری طرف ہمیں جنجی کو دکھایا جاتا ہے جو ڈڑ کر بھاگا تو نہیں تھا مگر یہ اس کا پلان تھا سیری زبا کے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا اور اب جنجی کے پلان کے مطابق سیری زبا اور اس کی ٹیم اس کی ٹیم میں شامل ہو گئی تھی یہاں پر جنجی اکیلا چلا جاتا ہے ہاؤسن سکول کے ٹیم کے پاس وہ کہتا ہے کہ کیا تم ہم سے مزاق کر رہے ہو تم اکیلے ہو رہا ہم اتنے زیادہ اور ہم صرف تم سے لڑیں گے تو جنجی کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی تم لوگوں کے لئے کافی ہوں اب یہ اکیلا ہی ان سب سے لڑ رہا ہوتا ہے اب یہاں پر سیری زبا کے لوگ اور جنجی کے لوگ سبھی اکٹے ہو جاتے ہیں اور یونائٹ ہو کر ایک ٹیم بن کر اپنے سکول کے لئے جنجی کے پیچھے لڑنے کے لئے آ جاتے ہیں وہاں پر آ کر سیری زبا اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے کیپٹن کی بات نہیں مانتے وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اکیلا آ جائے گا تم لوگوں سے لڑنے کے لئے اور ساتھ ہی ہمیں سیری زبا کے بیس فرینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کے بھی برین سرچری ہوئی تھی اور وہ ہیڈ پین کر اپنی ٹیم کے لئے اپنی سکول کے لئے یہاں پر لڑنے آیا تھا اس کے بعد ان سب ہی کے درمیان فائٹ دکھائی جاتی ہے اور یہ سب ہی اپنی فائٹ میں اپنا اپنا بیس دیتے ہیں اس فائٹ کے انڈ میں ہمیں جنجی کو اور ہاؤسن سکول کے ہیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انڈ میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور جو بھی جیتے گا ان میں سے اسی کے ٹیم وینر ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس لڑکے کی موت کی وجہ سے یہ سب ہی لڑائی سٹارٹ ہوئی ہے اس کا چھوڑا بھائی بھی وہاں پر کھڑائی سب کچھ دیکھ رہا تھا کیونکہ ہاؤسن سکول کے ہیڈ نے اس کو کہا تھا کہ تم اس لڑائی کو گوھر سے دیکھو جیت گئے تھے اور یہ جاتے جاتے اسی منٹل لڑکے کو بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ ان سے ناراض ہو کر دوسری ٹیم میں شامل ہو گیا تھا اس لڑکے کو منٹل اس لیے بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ ہر فائٹ میں چاکو کا استعمال کرتا تھا اور اگل انسان کو مارنے کی کوشش کرتا تھا اور اس لڑائی میں ہاؤسن ٹیم کا ہیڈ اس کو سمجھاتا تھا کہ فائٹ میں چاکو کا استعمال نہیں کرنا کسی کی جان نہیں لینی اب یہ منٹل لڑکا بھی سسران ٹیم میں واپس آ گیا ہے دوسری طرف وہ لڑکا ہاؤسن ٹیم کے ہر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ شکریہ آپ نے میرے بھائی کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور اب میرا کام ہے کہ میں اپنا فرض پورا کروں اور اپنی کوشش سٹارٹ کروں وہاں پر ہمیں گین کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ جیل بوائی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی لائف کو نیو سٹارٹ کرے اب مووی کے لاز میں ہمیں جنجی اور اسی ہوڈی بوائی کی فائٹ دکھائی جاتی ہے مگر اس بار فرق یہ ہے کہ سیری سوا جنجی کے ساتھ ہے اور اسے پیچھے سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ جنجی ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جیت تمہاری ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے